جماعت اسلامی ہنگ کی جانب سے آج کی خاص پریس کانفرنس میں آپ سبھی صحافی ادرات کا پترکار بھائیوں اور بہنوں کا ہم سوالت کرتے ہیں عام طور پر ہم ہر مہینے کے پہلے سیٹڈے کو جماعت اسلامی کے ہیڈ پارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں برابر آتے ہیں آج کی یہ پریس کانفرنس بہت خاص ہے اور وشیس روپ سے بلائے گئی ہے اور جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہنگ میں ہر چار سال میں پورے راستریے لیول پر نیشنل لیول پر اور نیچے تک آفیس بیررز کا الیکشن اور نومینیشن ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ چار سالہ جو ٹرم ہے ہمارا اپریل میں شروع ہوا ہے اور محترم سید صالت اللہ حسینی صاحب ان چار سالوں کے لیے ہمارے امیر چلے گئے ہیں نیشنل پریزیڈنٹ آف جماعت اسلامی ہنگ اس کے بعد سے ان چار سالوں میں جماعت کو کیا کام انجام دینے ہیں دیش اور ہمارے سماج میں کیا اشتتیاں ہیں اس کا ہم جائزہ لے کر چار سال کے لیے ہم اپنی پالیسی اور پروگرام کو بار بار اس کو ریوائز کرتے ہیں حالات کے مطابق تو ان چار سالوں میں اس وقت جو دیش اور سماج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہنگ نے ایک چار سالہ پالیسی اور اس کے تحت ہونے والے پروگرام نیشنل لیول پر اور سٹیٹس میں اور لوکل لیول پر اس کا ایک پورا خاکہ تیار کیا ہے آج ہم اس پورے پروگرام کو اس ڈاکیمنٹ کو آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں ہم ریلیز کرنے والے ہیں ہمارے اس چار سالہ پالیسی اور پروگرام جو ابھی آپ کے سامنے آئے گا اور اس کا ایک خلاسہ چھوٹا سا سمری اس کی آپ کے پرس نوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پالیسی پروگرام میں ہماری راشتیہ کارکارنی نے سینٹرل ایڈوائزری کانسل نے پورے ڈسکشن کے بعد پورے دیش سے فیڈبیک لے کر حالات کا جائزہ لے کر اور سنگٹھن جو ہمارا ارگنائزیشن ہے اس کا جائزہ لے کر ہم نے جن چیزوں کو تیع کیا ہے اس میں اس بات کو ہم نے سامنے رکھا ہے کہ آج کے حالات میں بھارتی سماج انڈین سوسائیٹی جس دور سے گزر رہی ہے اس کو ہم نے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی یہ سماج انڈین سوسائیٹی مولیوں پر آدھارت ایک سماج اس میں بنے ویلیوز مورل ویلیوز جو ہیں اس کی بنیاد پر یہ سماج آگے بڑھے اور سماج میں آپسی بھائیچارہ آپسی پریم آپسی محبت اور آپسی ویشواش یہ مضبوط ہو اور اس دیش میں لوگتانترک جو مولیہ ہیں دیموکریٹک ویلیوز ہیں اور ہمارے جو سمویدھان کی جو بنیادی مولیہ ہیں ویلیوز ہیں ان ویلیوز کی بنیاد پر انڈین سوسائیٹی اور انڈین نیشن ان ویلیوز کی بنیاد پر بنے اس بات کی کوشش جماعت اسلامی ہند اپنے نیٹورک کے تھروں اور پورے بھارتی سماج کے تاؤن اور سہیوگ سے ہم کرنا چاہیں گے جس طرح دیش کا مہور اس وقت آپ سب کے سامنے ہیں آپ سی بھائیچارہ اور صدبہ اور ایک دوسرے پر بھروسہ جیسا ہما چاہیے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے دوریاں بڑھ رہی ہیں نفرتیں فیل رہی ہیں آپ سی اوشواس بڑھ رہا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ مہتف دیا ہے اور اس استطیق کو ہم بہتر بنانے کے لیے ہم ساماجی کے سطر پر جماعت اسلامی ہند کام کرے گی ساماج سے سمواد ہم اسطاپیت کریں گے کمیونکیشن ہوگا ہمارا ڈائیلوگ ہوگا الگ الگ دھرگوں کے لوگوں کے ساتھ الگ الگ وچاردھاراؤں کے لوگوں کے ساتھ الگ الگ ورگوں کے ساتھ جو پیڑیت ورگ ہیں کمزور ورگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا برابر ڈائیلوگ اور سمواد ہو اور ہم ایک اچھا واتا ورن ایک اچھا ماحول ملک میں پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں ہم نے یہ بھی تے کیا ہے کہ ہم چونکہ بھارت ایک دھرم کو ماننے والے لوگوں کی تعداد بھارت میں بہت زیادہ ہے دھرم کو بہت مہت دیا جاتا ہے تو ہم دھارمک لوگوں کے ساتھ بھی سمواد کریں گے دھارمک جو نیتا ہیں دھرم دھرم آچاری ہیں جن کا سماج میں بہت جن کی بات مانی جاتی ہے ان کے ساتھ بھی ہم مل جل کر ایسے کارکرم بنانا ہم نے تے کیا ہے کہ جس میں سماج کی برائیوں کے خلاف ہم کام کریں گے سماج میں پریم اور صدبہ اپادا کرنے کے لیے ان دھارمک لوگوں کے ساتھ مل کر ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے اور سماج میں جو اچھی ویلیوز ہیں جو اچھے مولے ہیں نیتکتہ اور چریتر کے جو مولے ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی ہم الگ الگ دھرموں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم کارکرم چلائیں گے ہم نے اپنے کارکرموں میں یہ بات بھی رکھی ہے لوکل لیول پر اور پستانیہ ستر پر ہم چاہیں گے کہ آپ سی پریم اور صدبہ اونا کا واتاورن مضبوط ہو اور کبھی کبھی جو گلت فیمیاں پھیلتی ہیں پھیلائی جاتی ہیں ماحول خراب کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم صدبہ اونا کمیٹیاں اور صدبہ اونا منچ جیسے پستانیہ فورمز اور منچ ہم بنائیں گے کمیٹیاں بنائیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم ماحول کو ٹھیک تھاک کرنے کی اور کوئی انہوں نہیں نہ ہو اس کے لیے ہم پہلے سے کوشش کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ نیتک مولیوں کے ساتھ ساتھ جو لوگتانترک مولی ہیں جو دموکریٹک ویلیوز ہیں اور کنسٹیوشن کی جو ویلیوز ہیں ان کو بھی ہم مضبوط کرنے کے لیے سماج میں بیداری اور جاگرتی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے بھی تحقیق کیا ہے کہ شراب جیسی برائی کے خلاف ہم دیش میں ماحول بنائیں گے اور جہاں جہاں سمبھ ہوگا شراب کو پوری طور پر پابندی لگانے کے لیے ہم کوشش اور پیاس کریں گے اسکیٹ لیول پر بھی اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایریاز کو آئیڈنٹیفائی کر کے اور کچھ لوکلٹیز اور کچھ گاؤں کو ہم پوری طرح نشہ اور شراب سے مکت کرنے کے لیے بھی ہم اپنے کاریکرم اپنے دوسرے مذہب کے اور دوسری لوگوں کے ساتھ عام ناغرگوں کے ساتھ مل کر ہم چلائیں گے ہم نے یہ بات بھی سوچی اور طے کی ہے کہ ہم کچھ آدرش بستیاں اور آدرش گاؤں ہم بنانے کوشش کریں گے جس میں مولبھوت سویدھائیں ہو ایڈکیشن کی اور سہت کی ہیلتھ کی اور وہاں آپ سے ماحول بھی اچھا ہو اور سب چیزیں وہاں ٹھیک سے ہوں ایسی کچھ مثالی بستیاں بنانے کا کاریکرم بھی ہم نے ان چار سالوں میں ہمیں رکھا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ دیش میں جو غریبی ہے جو روزگاری ہے ان ایشوز کو بھی ہم اپنے سنگٹھن کے ذریعے جتنی ہماری طاقت اور شکتی ہے اس کو ہم کم کرنے کی اور اس سمشہ کو کا حل تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور اس میں ہم نے ایک کاریکرم بنایا ہے کہ ہم دیش کے یواؤں میں اور مسلم یواؤں میں بھی ہم انٹرپنیورشپ یعنی کاروبار اور تجارت اپنا کاروبار اور تجارت کرنے کی طرف لوگوں کو بیٹھ بھی کریں گے لوگوں کو ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کی جروری مدد بھی ہم کریں گے تاکہ روزگار پیدا ہوں اور لوگ روزگار کے لیے دوڑے نہیں بلکہ خود وہ روزگار پیدا کرنے کی کوشش کریں ہم نے اپنی پالیسی پروگرام میں مہیلاؤں پر اور یواؤں پر اور بچوں پر یہ تین ہم نے فوکس کیا ہے کہ ہمارے کاریکرموں میں مہیلاؤں کو یواؤں کو اور بچوں کو جو ہمارے دیش کا بھوش ہے اور یواؤں جو ہمارے دیش کی طاقت اور قوت اور فیوچر ہیں ان پر ہم وشیش دھیان دیں گے اور ان کو فوکس کر کے جگہ جگہ ہمارے کاریکرم ہوں گے مہیلاؤں کا رول ہمارے سماج کے نرمان میں ہماری سوسائٹی کو بنانے میں زیادہ پوزیٹیو اور ایکٹیو رول ہماری بہنے اور ہماری بیٹیاں رول ادا کریں ان وہ اپنے ادھکار اور رائٹس کے بارے میں بھی جاگرت ہوں اور اپنا ایک پوزیٹیو اور کریٹیو رول ایک اچھا رول ان کا جیسا ہونا چاہیے سماج کو بنانے میں اس کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے ایک چنتہ جو ہم سب کی چنتہ ہے وہ پچھلے کچھ سمیہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں جو مائنورٹیز ہیں ان کو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں بہت سے بہت سی شنکائیں ہیں بہت سے اپریہنشن ہیں اور ایسا ماحول بن رہا ہے کہ ایک کچھ طبقے اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتے ہیں سرکشیت محسوس کرتے ہیں اس بارے میں بھی جماعت اسلامی ہین نے کارکرم بنایا ہے کہ ہم یہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں آویئرنیس بھی پیدا کریں گے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور سرکار کو اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں گے کہ وہ لائن آرڈر کو منٹین کرنے میں قانون کے راج کو استحفت کرنے میں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں سرکار بھی نبھائیں اور ناغرک بھی نبھائیں اسی طرح سے ہمارے کارکرموں میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ سرکار کی جو کلیاں کاری یوجنائے ہیں سرکار کی جو ویل فیل سکیمز ہیں جو سب لوگوں کے لیے بھی ہیں اور خاص طور سے کمزور طبقے اور مانٹیز کے لیے ہیں ان سکیمز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکیں اور اس کے لیے ہم اپنے لوگوں کو اس بارے میں جاگرتی بھی پیدا کریں گے اور ضروری ان کو معلومات فرام کریں گے ہمارے کارکرم میں ایک بڑا حصہ ہے نیائے کی ستھاپنا اور انیائے کے خلاف آواز اٹھانا یعنی سماج میں کسی پر بھی اگر زیادتی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی انیائے ہوتا ہے چاہے وہ دلیتوں کے ساتھ ہوتا ہو چاہے وہ آدیباسیوں کے ساتھ ہوتا ہو کمزور طبقات کے ساتھ ہوتا ہو مہلاؤں یا بچوں کے ساتھ ہوتا ہو مانورٹیز کے ساتھ ہوتا ہو کسی دھرن ملشیس کے ساتھ ہوتا ہو ہم ایسی تمام کوششیں کلیں گے کہ یہ انیائیں اور ان کے جو ہدکار ہیں وہ سرقشت رہے اور اس کے لیے پورے دیش کے تمام ناغلیتوں کے ساتھ مل جل کر ہم اس بات کے لیے کوشش کریں گے اور ایسی سنسطحیں جو کام کر رہے ہیں سماج میں دیش میں ناغلیت ادھکاروں کے لیے وہ سنسطحوں کے لیے جو سنسطحیں کام کر رہے ہیں ان سرستاؤں کو مضبوط کریں گے اور ان کا سیوک کرنے کی کوشش کریں گے ایک سوال بار بار آتا ہے کہ سرکار کے ساتھ ہمارا سنواد کیسا ہو سرکار کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہو تو یہ بات ہم نے طے کی ہے کہ ہم ایک لوگتانکرک دیش میں ناغریکوں کا سرکار کے ساتھ جیسا سمبند ہونا چاہیے اس سمبند کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے کہ ناغریکوں کی ہم سب کیا ذمہ داری ہے کہ جو سرکار چنی گئی ہے اس سے ہمارا سنواد ہو اس سے ہمارا کمیونکیشن ہو اس کے اچھے کاموں کی طریق بھی ہو اور اس کے جو ایسے کام ہیں جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگر ادا نہیں کرتی ہے سرکار تو اس کو توجہ دلائی جائے گی اور اس سے بات کی جائے گی اس کی غلط نیتیوں پر ان کو روکا اور ٹوکا جائے گا تو یہ جو رشتہ ہے ایک لوگتانکر میں جنتا اور سرکار کے بیچ کا اس رشتے کو ہم مضبوط کرنے کی اور اس کے بارے میں جاگرتی اور بیداری لانے کی ہم کوشش کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں نفرت اور سامپردائیتہ اور فاسیزم کے راستے پر جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ہم نے یہ بھی طے کیا اپنے کارکرموں میں کہ ہم اس کے خلاف ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جماعت اسلام یہ اس بات کی بھی کوشش کرے گی کہ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں یا مس انفرمیشن یا غلط پروپیگنڈا جو پھیلائی جا رہا ہے اس کو پوزیٹیو انداز میں ان غلط فہمیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے سامنے صحیح بات پہنچے اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آئے اسلام کی صحیح تعلیمات اور سکشائے ان کے سامنے آئے اور اسلام کا جو میسیج ہے اسلام کا جو سندیش ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے وہ بغیر کسی بھید بھاو کے وہ سندیش ہم دیش کی جنتہ کے سامنے ہر ایک کے سامنے صحیح سندیش کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی ہم کوشش کریں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آپ ہماری جو پریش نوٹ اور جو ایک سمدھی ہم نے اس کی تیار کی ہے انگریزی میں وہ آپ کے سامنے آگئی ہوگی یا آ جائے گی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روشنی میں کچھ اور سوالات ہوں گے تو وہ سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں مجھے آپ یہ بتائے نہیں کہ کچھ نے اللہ کی اپنا کی اپنی حشی صحیح کیا سکتا ہے والمول سیر میں میرے رکھا وہ سلیم صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں اس میں بہت ساری باتیں نہیں ہیں پہلی بار آئٹ کی گئی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ساماجی جاگرتہ سوشل اویکنی کے پوری انڈین سوسائیٹی جس میں سارے فیت سارے مذاہب کے لوگ ہیں ان سب کے درمیان سوشل اویرنس پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیں گے تو انڈین سوسائیٹی کا ایک پورا ہم نے کلکس سیکشن اس میں قائم کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نفرتیں پھیل رہی ہیں دوڑیاں بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے سب سے زیادہ سماجی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے ریلیجیس لیڈرز کو آگے آنے کی ضرورت ہے یوت کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور ان سب کو مل کر سماج کے ہر ورگ میں ہر سیکشن میں ڈائیلوگ کا ایک سٹرانگ پریسس شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر لیول پر ڈائیلوگ ہو مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ یوت کے لیول پر ڈائیلوگ ہو ریلیجیس لیڈرز کے لیول پر ڈائیلوگ ہو انٹیلیکچولز کے لیول پر ڈائیلوگ ہو تو یہ جو پورا پروسس ہے جسے ہم نے انڈین سوسائیٹی کے طرح ڈیفائن کیا ہے یہ ایک بہت ہی کامپریہنسیف کیمپین ہے جس کو ہم ٹیک اپ کریں گے اور کوشش ہی ہوگی کہ انڈین سوسائیٹی میں ہم جو ہے جو کانسٹیٹیشنل ویلیوز ہیں ایکوالیٹی فریکٹرنیٹی کی ویلیوز تو اسلام کے بارے میں بہت سی غلط تہیمیاں پھیل گئی ہیں پھیلائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے پیچھے پورا سامراجی جو طاقتیں ہیں شکتیاں ہیں ان کا ایک پورا شنینتر ایک پورا کانسپریسی ہے ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں بہت ساری مسنڈسٹینڈنگز غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو پروو میسج ہے اسلام کا میسج پیس کا میسج ہے اسلام کا مطلب بھی پیس ہے تو مینلی اسلام پیس قائم کرنے کے لیے آیا ہے جسٹس قائم کرنے کے لیے آیا ہے اسلام کسی خاص کمیلٹی کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا سندیش سارے انسانوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے سارے انسانوں کی سپلتا سارے انسانوں کی کامیابی سارے انسانوں کے لیے امن شانتی ایکوائلٹی یہ اسلام کا اوبجیکٹیو ہے تو ہم اسلام کی صحیح ٹیچنز کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں اور مختلف معاملات میں جہاد کے بارے میں عورتوں کے رائٹس کے بارے میں اس طرح مختلف اشیوز کے بارے میں اسلام کے بارے میں جو مستنڈسٹینڈنگ سے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں عام طور پر اسلام کے بارے میں غرب تحیلیوں کی باتیں جو تحید آرہی ہیں غرب تک تک صحیح ہو سکتے ہیں لیکن جو دوسرا طبقہ ہے وہ عام طور پر یہی کہتا ہے کہ جو تیرنیزم ہے یا تیرنیزم وہ بہنی سے آتے ہیں ایسا کیوں ظاہر ہے کہ یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں اب یہ ڈائلاغ ہوگا ڈسکیشن ہوگا تو ساری بات سامنے آئے گی کہ تیرنیزم اگر ہو رہا ہے دنیا میں تو اس کے کیا ریزنس ہیں اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اسلام کی کیا شکشہ ہیں اسلام تو دنیا سے تیرنیزم ختم کرنے کے لیے آیا ہے میں نے اس کیا کہ اسلام کے میننگ جو ہے وہ امن ہے پیس ہے تو پیس اور تیرنیزم تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو بدامنی ٹیرر وار یہ سب چیزیں ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے پیس آئین کرنے کے لیے اسلام آیا ہے تو اسلام یہ تیرنیزم کا ٹوٹلی انٹی فیسس ہے تیرنزم ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے جو سٹریٹیجی کریزن سے مختلف وجوہات سے کچھ غلطیوں سے مسلمان نام رکھنے والے لوگوں کی غلطیوں سے کچھ اسلام کے دشمنوں کے پروپیگنڈے سے ان کی کانسپیریسی سے مختلف وجوہات سے اس طرح کا اٹیشمنٹ ہو گیا ہے تو ہم لوگوں کے ترمیان جائیں گے بتائیں گے قرآن حدیث ان کو دیں گے اسلام کے جو ریال سورسس ہیں ان کے حوالے سے بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے اسلام کا میسیج کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خود اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ عام آڈینس عام سوسائیٹی اس کو ایڈرس کریں اور اس کو صحیح بات بتائیں تو صحیح بات ہم بتائیں گے تو خود بخود غلط فرمیوں کا غلط باتوں کا اضافہ ہوگا یہ ہم سمجھتے ہیں سننی سب عام آڈینس اور عام سوسائیٹی کیا پاتھ کرنا ہے جی بلکل بستیوں میں ہی جماعت کا تو کام جو ہے وہ کوٹلی گراس روٹ لیول پر ہی ہے ویلیج لیول پر اور کالونیز کے لیول پر ٹاؤنز کے لیول پر ہر لیول پر ہم کام کرتے ہیں تو اب یہ جو کیمپین ہم چلانا چاہتے ہیں وہ بلکل گراس روٹ لیول پر ہر لیول پر ہوگی میں نے اسی لیے ایڈری لیول کا آیا کہ یود کی جب ہم بات کریں گے مظاہر ہے کہ ہم کو کالونیز میں جانا پڑے گا ہم کو کالیجز میں یونیورسٹیز میں جانا پڑے گا ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو پنچائتوں میں گاؤں میں دہاتوں میں بستیوں میں جانا پڑے گا ابھی سلیم صاحب نے سرداؤنہ منچوں کی بات کہی ہے ہم نے یہی بات تہی کی کہ گاؤں کے لیول پر کالونی کے لیول پر محلے کے لیول پر شہر اہتماع آپارٹمنٹ کے لیول پر ہم ساری کمیونٹیز سارے فیت کے لوگوں کو ملا کر بٹھائیں گے اور صدباؤنا منچ برائیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کے مذہب کو ایک دوسرے کی پرانپراؤں کو ایک دوسرے کے ٹریڈیشنز کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں میڈیا کے ذریعے نہیں سمجھیں یا جو لوگ ہماری درمیان مس انڈسٹینڈنگز پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے درو نہ سمجھیں بلکہ ڈائریکٹ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے سمجھیں تو روزانہ ہم ساتھ بیٹھیں گے ہماری سٹنگز ہوں گی تو یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہت ہی ایفیکٹیو پلیٹفارم ہوگا یہ سارا پرورام بیسیکلی گراس روٹ لیول کا ہی پرورام ہے اور گراس روٹ لیول پر اس میسیج کو پہنچانا اس کا صلح ادیش ہے اتحار بیان مسلمین پر کچھ کام ہوگا جی اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں برابر اور بہت سارے پلیٹفارمز ہیں کہ مسلمان جو ان کے کامن پرابلمز ہیں وہ منجل کے ٹیک اپ کریں اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد اور لیولز پر بھی ہو مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد ہو مسلمان اور دیگر جو پچھڑے میں تققات ہیں تمزور تققات ہیں ان کے درمیان بھی اتحاد ہو ان کے درمیان بھی یورٹی ہو اور اس سے آگے بڑھ کر سارے بھارتیوں کے درمیان بھی اتحاد ان کے درمیان بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی فضا ہو ان کے درمیان اتحاد ہو ultimate unity تو ہم کو سارے بھارتیوں کے درمیان سارے ہندوستانیوں کے درمیان پیدا کرنا ہے ہم سب ایک دیش کے رہنے والے ہیں تو ہم کو ان کے دوسرے کو direct سمجھنا ہے اور unity integrity کا محول پیدا کرنا ہے اس ملک میں اس وقت سب سے زیادہ ہم کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کوشش کو ختم کر کے ہمیں unity اور اتحاد کی طرف ختم آگے بڑھانا ہے اس کی ہم کوشش کریں گے تو مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد ایک مقصد ہے لیکن بس یہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اور بھی کئی levels ہیں جن پر unity ہم چاہتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کریں گے اجرد ڈلی کے ایک ماننی ہے سانسط بہتے ہیں ان دنوں کبھیستان اور مسجدوں کو عویر بتا کرتے ہیں ایک لمبی چوڑی سی لیشٹ ایل جی صاحب کے پاس دے کر کے آئے ہیں اس بابا جماعت اسلامی ہند کوئی قدم اٹھائے گی کیا 54 ڈگا ایسی ہے ہاں تو ٹھیک ہے وہ تو اس کا جائزہ لے کے اس کا جو بھی لیگل اور لیگل ریپلا ہے وہ دیا جائے گا تو اس کی پوری ڈیٹیل سٹیڈی کرنے کے بعد ہی ہم اس پر کوئی بات کہہ سکیں گے ظاہر ہے کہ وہ خانونی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تو اس کا مقصد پبلک میں غلط فہمی پیدا کرنا ہے کوئی بھی اویر جگہ پر نہ مسجد بنانا جائز ہے نہ خبرستان بنانا جائز ہے اسلام میں یہ بات بہت بہت کلیر ہے واضح ہے کہ کسی اور کی زمین پر قبضہ کر کے آپ مسجد بناتے ہیں تو مسجد اللیگل مسجد ہے اس پر نماز جائز ہی نہیں ہے نماز آپ کے قبول ہی نہیں ہوتی تو مسلمان پہلے ہی بہت کوشیس ہوتے ہیں اور کسی اور کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بناتے ہو بنائیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی مین پرپس ہی ختم ہو جائے گا کیوں بنائیں گے مسجد تو اس لیے عام طور پر اس کا کوئی امکان کوئی possibility نہیں رہتی کہ کسی اویر جگہ پر اللیگل جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنائیں اب ان کا اگر اوبجیکشن ہے تو جو ڈاکیومنٹ وہ پیش کریں گے اس کا جائزہ لے کر اس کو رسپونڈ کرنا ہوگا سوال ہی ہے کہ اگر ایک زمین غزت نوٹیڈکیشن میں انی سو سرکار جہاں سے پہلے وقت کی تھی بعد میں سرکار نے اس کو ایکوائر کر لیا تو کیا وہ سرکاری زمین ہے اب اسی پہ تو لائی ہو اسی پہ لائی ہو دیکھیں درماعت اسلام اہین کے پروگرام میں بھی یہ بات چامل ہے اور اس سے پہلے بھی ہم اس پر کوشش کرتے رہے ہیں اور دللی میں ہی نہیں پہلے ملک میں وقف کی پروپرٹیز پر ناجائز قبضیں ہیں وہ قبضیں خود مسلمانوں میں بھی کیے ہوئے ہیں اور دللی میں تو وہ قبضیں زیادہ تر سرکاری اداروں کی طرف سے کیے ہوئے ہیں تو اس کی طرف سے برابر ہم کوشش میں لگے ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہم کامیابی بھی ملی ہے تو یہ سلسلہ رہے گا اور جو یہ آپ نے جس کی مثال دی ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز آئے گی ہمارے سامنے تو ہم بتائیں گے کہ کونسی چیز جائز ہے کونسی ناجائز ہے لیکن تو سب سے بڑا مسئلہ تو وقت کی جائداتوں پر ناجائز قبضوں کا ہے اور اس میں سب سے زیادہ قبضہ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ سرکاری ادارے ہیں ان سے بھی ہم کو بات کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے اس وقت بھی جہاڈ کو کارگر کیا جاتا ہے کہ جہاڈی بھی کاری جی تک نے کہہ دیا تھا کہ جہاڈ کے کارسے پھلی سے آپ کو سوالی زیادہ کرتے ہیں اور تو اب یہ ٹیڑی کو کھائیتا ہے تو کیا جہاڈ کے کارسے میں آپ لوگوں نے اب تک چھوئے ایسی کوشش کی ہے جس سے یہ کارچر بھارے ہونا ہے اس وقت بھی تھا نہیں مطلب ہوتا ہے برحال اس پہ تو ہم برابر کام کرتے رہیں جہاد کا صحیح تصور کیا ہے جہاد کا مطلب کیا ہے اور جہاد کس کس لیول پر ہوتا ہے یہ ساری باتیں واضح کرتے رہیں آئندہ بھی واضح کریں گے جہاد یا اللہ کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسٹرگل کا نام ہے اور یہ ہر لیول پر ہوتا ہے سب سے پہلا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے اپنی برائیوں اپنے آپ پر خابو پانا برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنا یہ جہاد ہے پھر آپ اگر قلم کے ذریعے پین کے ذریعے ایکٹیوزم کے ذریعے جسٹس کو قائم کرنے کے لیے پوشش کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے اب جہاں تک وار کا تعلق ہے یا آمڈ اسٹرگل کا تعلق ہے یہ بات بہت کلیر ہے اسلامی لیٹریچر میں کہ آمڈ اسٹرگل یہ جو ہے ایک اسٹیٹ کر سکتا ہے کوئی انڈیویجولز پارٹیز نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی بہت اسٹرنجل کنڈیشنز ہیں کہ آمن قائم کرنے کے لیے اپنے ڈیفنس کے لیے اسٹیٹ ملٹری وہ آمڈ اسٹرگل کر سکتی ہے دنیا کے ہر مذہب میں ہر ریلیجن میں ہر قانون میں یہ موجود ہے اسلام میں بھی موجود ہے تو اس کو اگر مس انٹرپریٹ کر کے لوگ ہر طرح کی آمڈ اسٹرگل کو اور ہر طرح کے ٹیرر ایکٹیوٹیز کو جہاد کا نام دیتے ہیں تو ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کی غلط قیمی دور کرنے کی ضرورت ہے اس کو قبول کر کے اس کو لیجٹمائز اگر ہم کرتے ہیں اور ان کو مجا مجاہد قرار دیتے ہیں جہادی قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی غلط بات کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ غلط بات کو ان کی تسلیم نہیں کرنا چاہیئے ان کو صحیح کرنا چاہیئے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے اس لئے ہم نے کوگرام میں شامل کیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں ان پر باقعدہ ہم تیارے کر کے لوگوں کے سامنے اسپیٹمنٹس بھی لائیں گے ڈسکشنز بھی کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے وہ یہاں ڈسکشن میں ہو سکتا ہے وہ سماج میں جا کر وہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے اور پوری تیاری کے ساتھ تو ہم نے ایسے بہت سے ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے جہاد ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کے عدکار ہیں، عورتوں کی پوزیشن ہے اسلامو فوبیا ہے اور دوسری چیزیں ہیں تو ان سب باتوں پر پوری تیاری کے ساتھ اور اس سماج کے ساتھ ہم ڈائلوگ کر کے ان غلط فیمیوں کو ضرور کریں ڈاللہ